مجھے بتاتے ہوئے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے کہ جس مہیلا نے اپنی جان دی ہے اس نے اپنے آپ پہ گیسل چھڑک کر آگ لگا لی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جماغی سنتولن کھو چکی تھی اور آتی کرمان والے اس کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمارے پاس پردھان منتری آواز یوجنہ کے گھر اگر بنے ہوئے ہوتے تو شاید ہم ایسے لوگ جن کے گھروں کے اوپر جن کے سر پر چھت نہیں ہے وہ لوگوں کو ہم چھت دے پاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اپنی جان دینے کا اختیار ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات تو ہوئی ہے کہ بلکل کلیکٹر آفیس کے سامنے ایک مہیلہ اپنے آپ کو جلا لیتی ہے یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ اگر ہم جو بے گھر آج سرکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اگر ان کو ہم گھر دینے کی صوبیدہ اگر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو شاید ایسے بے خصور لوگ اپنی جان نہیں کر آجی ہیں دیکھیں جو کوئی بھی ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے اوپر تو اکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں ایک انسان کی جان اگر آج کے اس دور کے اندر جہاں پر ہم چندرائن کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چندرائن اترنے والا ہے ہم ٹیکنالوجی سپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہی زمینی سطر کے اوپر ایک مہیلہ اگر صرف اس کے سر پر چھت نہیں ہے اور اگر وہ روڈ پر بھی بیٹھ رہی ہے تو اسے روڈ پر بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کے لئے ذمہ دار ہونا چاہیے کوئی نہ کسی نہ کسی کے اوپر تو بھی ایکشن ہونا چاہیے صرف افسوس بات یہ ہے کہ وہ ایک غریب ہے اور اس کی آواز کہیں تک پہنچتی نہیں ہے اسی لئے اس کی موت کی خبر بہت بڑی خبر نہیں بنی لیکن شاید اگر کوئی بڑا آدمی اسی طرح سے اگر مر جاتا تو آرز و ٹیلی ویژن کی سرخیاں بن جاتا تھا تو میرے حساب سے کسی نہ کسی کے اوپر تو اس کا دوش جانا چاہیے ایکاؤنٹی بلیٹی فکس ہونی چاہیے